ایک ٹرمپ پھرتی سے نیچے چھک گئے ایک ہامی گولی لکنے سے ہلاک اور دو شدید زخمی فائرنگ ہوتے ہی ریلی میں بھکتر مچ گئی سیکیورٹی ہیلکاروں نے فوری ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیا ٹرمپ نے اٹھتے ہی مکہ دکھایا فائٹ فائٹ کے نعرے لگائے کان سے خون بہ رہا تھا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق حملہور نے آٹھ سے دس گولیاں چلائیں قریبی چھت پر موجود تھا سو گس کے فاصلے پر فائر کیے حملہور کی کار اور رہائش سے دھماکہ خیز مواد برامر ٹرمپ کی حالت خطرے سے بہار سبتال سے ڈسچارج کر دیا گیا حملہور کی شناکت بیس سالہ ٹھومس میتھیوز کے نام سے ہوئی ٹھومس کے والد کا کہنا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹے نے حملہ کیوں کیا ٹھومس حملے کے مقام سے بیس منٹ کی دوری پر رہتا تھا حملے سے پہلے ملزم کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ٹھومس میتھیوز نے بتایا وہ ریپبلکن حامی ہے ٹرمپ سے شدید نفرت کرتا ہے آپ کا غلط آدمی سے پالا پڑا ہے گولی کان کے اوپر لگی فوری طور پر پتا چل گیا کچھ غلط ہو گیا ڈانلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد بیان سامنے آ گیا سیکیورٹی حلکاروں کا فوری رسپونس پر شکریہ ادا کیا ریلی میں ایک شخص کی حلاقت پر اظہار افسوس حملے کے بعد امریکی تحقیقاتی اداروں میں خلبلی حملہ کیسے ہوا حملہ ور امارت تک کیسے پہنچا ایف بی آئی نے قاتلانہ حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ایف بی آئی کے سپیشل ایجنڈ نے میڈیا بریفنگ میں کہا حملہ ور متعدد راؤنڈ فائر کر سکتا تھا اینی شاہدین سے اپیل ہے مشکوک واقعات کی تصاویر اور ویڈیوز پھیجیں ریاست پینسلوینیا کے حکام کے مطابق پتا لگا رہے ہیں حملے کا مقصد کیا تھا کیا اس میں کوئی اور بھی ملاویس ہے امریکی ایٹرنی جنور نے کہا تمام تحقیقاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے امریکی صدر جو بائیڈن کی قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت جو بائیڈن کا ڈانلڈ ٹرم کو فون خیریت دریافت کی نیک آہشات کا اظہار بائیڈن نے آج انتخابی مہم ملتوی کر دی امریکی صدر نے قوم سے خطاب میں کہا اس طرح کے تشدد کی امریکہ میں کوئی گنجائش نہیں ایسے واقعات کی مضمت کے لیے بطور قوم متحد ہونا ہوگا ٹرمپ کے قتل کی کوشش کے سوال پر کہا ان کے پاس شواہد نہیں ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے کہا واقع سے بہت صدمہ اور دکھ پہنچا وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے اپنے اختلاف حل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں نائب صدر کامیلہ ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ پر فائرنگ کے واقعات نے دل دہلا دینے والے مناظر پر حیرت زدہ ہوں سادر اور وزیر آسن پاکستان کی ڈولین ٹرمپ پر حملے کی شدید مضمت صابق امریکی سادر اور دیگر زخمی افراد کی صحتیابی کے لیے دعا صدر آسی پلی زرداری نے کہا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ڈولین ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیر آسن شہباز شریف نے کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مضمت ہیں مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں دنیا بھر کے رہنماؤں کی ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت ٹرمپ جونئر نے والد کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کہا ٹرمپ امریکی کو بچانے کی جنگ سے پیش نہیں ہٹیں گے سابق صدر براک امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سابق سپیکر نینس فلوسی نے کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ٹرمپ زیادہ زخمی نہیں سابق صدر جارڈ بوش نے ٹرمپ پر حملے کو بزدلانا فیل قرار دیا برطانی وزیراعظم سرکیر سٹارمر نے کہا معاشرے میں کسی بھی شکل میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں روس کا کہنا ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے پیدا کیا گیا محول حملے کا باعث بنا چین کے صدر شیجنگ پنگ کابی ٹرمپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا ٹرمپ پر حملے پر اظہار تشویش کہا سیاسی اور جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں برازیلین صدر نے کہا جمہوریت اور سیاست کے تمام محافظوں کو سخت رد عمل دینا ہوگا یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزف بوریل بولے پھر سیاسی رہنماؤں کے خلاف ہونے والا ناقابل برداشت تشدد دیکھ رہے ہیں فرانس نے واقعے کو جمہوریت کے لیے علمیہ قرار دیا حملے کی فوری انکوائری کی جائے ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کا مطالبہ ریپبلکن کنٹرولڈ ہاؤس کے سپیکر نے کہا جلد ہی سیکرٹ سرویس اور دیگر کو طلب کیا جائے گا برطانوی میڈیا کے مطابق کچھ ریپبلکن ارکان نے حملے کا سمیتار بائیڈن کو کرا دیا موقف اپنایا بائیڈن ٹرمپ کی بائٹ ہاؤس میں ممکنہ واپسی پر خدشات پیش کرنا چاہتے ہیں بجلی کا یونٹ بغیٹ ایک سٹھ تالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ گیا کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی مہنگی بجلی کا نوٹیفیکیشن جاری پاور ڈیویزن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے بارہ پیسے کا اضافہ کیا گیا مہانہ دو سو یونٹ والے سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار گھریلو سارفین پر ایک ہزار روپے تک فکس چارجز بھی آئے سنتی سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز میں ایک سو چراثی فیصد اضافہ کمرشل سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز ڈیٹھ سو فیصد بڑھا دیے گئے ذرائی ٹیوب ویل سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا بانے پی ٹی آئی نو مائی کے بارہ مقدمات میں گرفتار لاہور پولیس نے اڈیالا جیل میں بازاپتہ گرفتاری ڈال دی ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات کے تحت تفتیش ہو کی پولیس کی راولپنڈی عدالت سے بانے پی ٹی آئی کو لاہور منتقل کرنے کی استداء پیر کو ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی ایٹی سی عدالت میں پیش کیا جائے گا جنہ ہاؤس حملے کی تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استداء کی جائے گی بانے پی ٹی آئی کے خلاف مجموعی طور پر سولہ مقدمات درش ہیں تفتیشی ٹیم کی بانے پی ٹی آئی سے پوچھ کچ ادھر بانے پی ٹی آئی اور برشاہ بی بی کا آج روزہ جسمانی ریمانڈ منظور احتساب عدالت کا بیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اڈیالا جیل میں نئے نیب توشہ خانہ ریفرنس کی سمات عدالت نے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ دیا دونوں کا ڈیالا جیل میں ہی رکھا جائے گا دونوں پر توشہ خانہ سے جیولری سیٹ خرید کر فروخت کرنے کا الزام ہے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کے لیے جیل چائل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نیلم جہلم پروجیکٹ کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پروجیکٹ میں حالیہ خرابی پر تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش شہباز شریف کی زیر صدارت نیلم جہلم پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس تحقیقاتی ریپورٹ فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعظم کا خرابیوں کے حوالے سے ذمہ داروں کا تائین کر کے سخت ایکشن کا حکم شہباز شریف نے کہا بدقسمتی سے اتنے بڑے منصوبے میں مجرمانہ غفلت بڑتی گئی منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیولوجیکل سروے کیوں نہیں کرایا پروجیکٹ کو دوبارہ فعل کرنے کے حوالے سے فوری کمیٹی بنانے کی ہدایت سنم جاوید رہا ہوتے ہی پھر گرفتار وکیل کے مطابق اسلامباد پولیس نے سنم جاوید کو پکڑا رسٹک انسیشن جس نے سنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیا ایف آئی اے کا کیس خارج کر دیا گیا سنم جاوید وکیلہ کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئی بات میں اسلامباد پولیس نے پھر سے گرفتار کر لیا بغیر مضاحمت گرفتاری دے دی گئی پارلیمان میں کسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے شیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے ملانہ فضل الرحمان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے جلد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی مضبوط ترین سیاسی جماعت تھی اور رہے گی ہم نے پچیس لوگوں کے بیانے حلفی جمع کروا لیے عصد کیسر بولے تحریک انصاف اپنے موقف سے پیشے نہیں ہٹے گی عدلیہ سے درخواست ہے فارم پینتالیس اور سنتالیس کا فیصلہ جلد کیا جائے لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کے لیے ان پر زور ڈالا جا رہا ہمارے ایمین ایمیر سلطان کو لہور سے اگواہ کیا گیا انہیں فوری رہا کیا جائے کیا ملک میں جنگل کا قانون ہے ہمارے آزاد ایمین ایس کو آزادی سے اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں جماعت اسلامی کا لہور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی آور بلنگ کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنان کی حکومت کے خلاف نارے بازی ادھر حافظ نعم الرحمان کہتے ہیں بجلی ٹیرف میں ظالمانہ اضافے کے خلاف اسلام آباد میں چھبیس جولائے کو دھرنا ہوگا مسلم لیک نون کا آج ہونے والا اصلاس ملتوی اصلاس محرم الحرام کے باعث ملتوی کیا گیا مریم نواز شریف سے شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مختلف آپشنز پر مشاورت کی گئی پاکستان کرکٹ بورٹ چیمپینز ٹرافی دو ہزار پچیس کی میزبانی کے لیے ڈٹ گیا پی سی بی کے علا حکام کے مطابق ایونٹ کسی نیوٹرل وینیو یا پلین بی کے تحت ہائیبرٹ موڈل پر نہیں ہوگا پورا ایونٹ پاکستان میں ہی ہوگا ومیلڈن کا تاج کارلوس الکاریز کے سر سچ گیا فائنل میں نویک جوکویش کو سٹریٹ سیٹس میں شکست الکاریز نے چھے دو چھے دو اور ساتھ چھے سے فائنل جیتا برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے ٹرافی فاتح کھلاری کو دی یورو کپ فوٹبال کا چیمپین کون فائنل میں سپین اور انگلینڈ آمنے سامنے برلن کے اولمپک سٹینڈیم میں جریت کے لیے زور کا چور اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج وارلڈ یوتھ سکلز سے منایا جائے گا یہ دن بنانے کا مقصد نوجوانوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ہنرمن بنانے کی اہمیت کو وجاگر کرنا ہے موسیقی